اگرچہ حکومت کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب نے بڑی زیادہ پاکستان طریقہ انصاف کا بھی تھا کہ عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا ان کی قوت خرید اتنی نہیں ہے آج اس سے اتفاق کرتے ہوئے پی ایم ایل نے قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اس پر معیشت پر کتنا دباؤ آئے گا کیا یہ صحیح فیصلہ ہے کیا یہ پاکستان طریقہ انصاف کے دباؤں میں کیا گیا فیصلہ ہے کیا آئی ایم ایف کو کیسے ڈیل کیا جائے گا مفتہ اسمال سمجھتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کو منع لیں گے کیا آئی ایم ایف اس بات پر راضی ہو جائے گی ونہ صورتحال کیا ہوگی تو معیشت سے جڑے بہت سارے پہلو ہیں جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور آج ہم اس پر گفتگو کریں گے دوسرا عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اسلامباد کے لیے پھر زور دیا ہے کل سیل کورٹ میں جلسہ کیا تھا فیصلہ باد میں خطاب کرنے جارنے جا رہے ہیں اور درجہ حرارت جو ہے وہ سیاست میں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے ادھر گجرات میں پی ایم ایل این بھی جلسہ کر رہی ہے تو جو سیاسی محاذ ہے وہ بھی گرم ہے الیکشن کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے نون لیگ کے مختلف حلقے الیکشن کے بارے میں غور اف فکر کر رہے ہیں لیکن ابھی خاموش ہیں ذرا ایسا خبریں مل رہی ہیں کہ وہ اس بات پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ الیکشن کرا دیا جائیں یا اس پر غور کیا جائے اور اتحادیوں سے اس پر بات کی جائے کیا ہونے جا رہا ہے آج پروگرام میں اس پر ہم گفتگو کریں گے کچھ سے بھی مفتہ اسوانل صاحب نے حکومت کے اوپر آئیت کی ہیں اسد عمر صاحب نے کچھ دعوے بھی کیا ہیں کہ ذرہ مبادلہ کے زخائر میں چھ ارب ڈالر کی کمی ہو گئی ہے ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ معیشت کے در کو جا رہی ہے اور حالات پاکستان کے کہاں جا رہے ہیں محسوس آلیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ ہیں بہت شکریہ آلیہ حمزہ صاحبہ ڈاکٹر نسار چیما صاحبہ ہمارے صاحبہ موجود ہیں روکن قومی اسیمبلی اور محسوس مکدون کے رہنمہ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے صاحبہ موجود ہیں آپ کا بھی شکریہ ڈاٹ صاحب میں سب سے پہلے آج مفتہ اسمائل صاحب نے پریس کانفرس کیا اس کا کچھ آپ کو حصہ سنوانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے پیٹولیو مسنوان کی قیمتیں نابڑھانے کا اعلان کیا کیا لوجک تھی جیسے سننیا کیا کہہ رہے ہیں وہ شوقت ترین یہ وعدہ کر کے کہہ تھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا بڑھائیں گے شوقت ترین جو وعدہ کر کے کہہ تھے آئیم ایف سے عمران خان کی وزیر نے وہ یہ وعدہ کیا تھا کہ پورا سبسیڈی زیرو ہوگی تیس روپیہ لیوی لگے گی اور وہ سبسیڈی اور لیوی لگنے کے بعد سترہ فیصد ٹیکس لگے گا یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم یہ نہیں کریں گے بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور پیٹرول اور ڈیزل اگر اور مہنگا ہوگا تو مزید مہنگائی ہوگا میں جا رہا ہوں آئیم ایف میں میں ادھر سن سے بات کروں گا ایک مرتبہ پھر اور انشاءاللہ ہم کوئی اس کا حل نکالیں گے میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے میں ہوں یا نہ ہوں میرا پرائم میریسٹر بلکل اس پہ وہ نہیں ہے میں تو ریکمینڈ بھی کیا تھا لیکن کہ آپ تھوڑی سی پرائز بڑھا دیں لیکن پرائم میریسٹر صاحب کہہ رہے ہیں عوام جو ہے وہ مزید بوجھ برداشت کرنے کے متحرک نہیں ڈاکٹر نسار چیمہ صاحب ایک طرف حکومت کی سمجھتی ہے کہ عمران خان نے غلط کیا تھا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں کم کر کے یا نہ بڑھا کے دوسرا وہ خود بھی یہی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا اور اگر عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا تو پھر پاکستان طریقہ انصاف جنبی تو یہی سوچ کے فیصلہ کیا تھا کہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا پھر انہوں نے غلط کیسے کیا تھا اور آپ صحیح کیسے کر رہے ہیں یہ دورہ میار ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کے جلسوں کے دباؤ میں آکھا قیمتیں نہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا حضرت اللہ صاحب ایک سٹپ کی بات نہیں ہے ایک فیصلے کی بات نہیں ہے پچھلے ساڑھے تین پونے چار سال میں یہ سینکڑوں فیصلے انہوں نے جو کیے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت نے وہ عوام دشمن فیصلے تھے کوئی جواز نہیں تھا سمیت اس کے جو پسکے رہ گئے نہیں دیکھیں میری گزار سنیں کہ جو نہیں دیکھیں وہ تو دیکھیں ہم نے تو اس وقت بھی یہ کہ ان کے اس طرح کے عوام دشمن عوام کچھ فیصلوں پر تنقید کی ان کی مخالفت کی ہم سمجھتے تھے کہ عوام کا جینہ انہوں نے مشکل کر دیا ہے اور عوام اس کے متعمل نہیں ہو سکتے یہ مسلسل جو بمباری انہوں نے کی ہے میں گائی ہو بیرزگاری کی آئے دن ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی رہیں آپ کے سامنے ہے اور یہ کہ شای خرد و روش کی قیمتیں دیکھیں گیس بیجلی پیٹل کی قیمت دیکھیں صرف یہ ہے کہ یہ پیٹرولی مسلوحات کی قیمتوں کی بات نہیں ہر چیز کی قیمت کو آگ لگ گئی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں عالمی منڈی میں پیٹرولی مسلوحات کی قیمتیں بڑھ رہی تھی تو عمران خان صاحب نے قیمتیں نہ بڑھا کے صحیح کیا یا غلط کیا نہیں دیکھیں بات جی اس وقت انہوں نے انہوں نے تو ان کو پتا تھا میں جا رہا ہوں تو انہوں نے یہ کہ اپنی طور پر تو یہ ہے کہ آنے والی حکومت کے اوپر ایک بوجھ ڈالنے کوش کی لیکن ہم نے یہ ہے کہ اس چیلنج کو ہم میٹ کر رہے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا وزیراعظم صاحب بھی ہمارے قادمیان عوازشیف صاحب بھی وہ نہیں چاہتے نہ اس کی اجازت دیں گے کہ عوام کی اوپر اس طرح کا یہ ہے کہ نہ روا بوجھ ڈالا جائے ہم نے اس سے پہلے بھی جو آئی ایم ایف کی شرطیں تھی اب آئی ایم ایف اور عوام کے درمیان ہم بفر بن کے کھڑے رہے عوام کے اوپر وہ جو ہے ان کا بوجھ نہیں آنے دیا آئی ایم ایف کی شرائط کا ٹریکل ڈالن ایفیکٹ عوام پہ نہیں پڑھنے دیا وہاں تک نہیں آنے دیا ہم نے یہ ہے کہ سارے یہ ساری شرائط جو تھی ان کے آگے ہم یہ ہے کہ بند بند کے کھڑے رہے تاکہ یہ قوام جو ہے ان کو ریلیف ملتا رہے اور ہمارے دور میں دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک یہ قوام کو ریلیف ملتا رہا نہیں لیکن چیمہ صاحب قوام ماہلین معیشت کا یہ خیال ہے کہ موجودہ حکومت کو فوری طور پر پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں بڑھانی چاہیں گے اس کا ایکانومی کو نقصان ہو رہا ہے مگر یہ اور آپ کے اپنے بھی مفتح صاحب کی بھی ریکمینڈیشن یہی تھی کہ قیمت بڑھانی چاہیے تو پھر قیمت کیوں نہیں بڑھائی جا رہی جبکہ نقصان ہو رہا میشت مجھے دیکھیں مجھے مفتح صاحب کا پتہ نہیں ہے لیکن عوام جو ہے مزید بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے سچی بات یہ ہے عوام کیوں پر پہلی بہت بوجھ پڑ چکا ہے یہ ہے کہ ہم مفتح صاحب کا مجھے نہیں پتا لیکن ہم تو دیکھیں عوام کے ساتھ روز کا رابطہ ہمارا عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں عوام کی ہے کہ مزید بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے جی آلیہمزہ صاحبہ آج ایک اور الزام بھی آیت کیا ہے مفتح صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ جتنا لون پاکستان میں اب تک کی حکومتوں نے ملیا ہے اس کا ایٹی پرسنٹ اکیلے عمران خان نے اپنے ساڑھے تین سال میں لے لیا کیا کہا ہے مفتح صاحب نظرہ سنیے جتنا قرضہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے لیا اور لیاقت علی خان کے بعد جتنے وزرائے آزم آئے اس کے اندر مرزا صاحب تک عیوب خان صاحب آئے پھر یایہ خان صاحب آئے پھر بھٹو صاحب آئے پھر زنلزیہ آئے پھر محترمہ بینظیر بھٹو آئیں پھر نواز شریف آئے پھر محترمہ آئیں پھر نواز شریف آئے پھر مشرف صاحب آئے زفراللہ جمالی آئے محمد خان جنیجو آئے شوکت عزیز صاحب آئے پھر یوسف روزہ گلانی آئے پھر نواز شریف آئے اور شاہد اباسی آئے اور ناصر ملک آئے جتنے نے سب نے ملا کے لون لیا اس اکتر سالوں میں اس کا اکیلے عمران خان نے پونے چور سال میں اس کا اسی فیصد لون لے لیا وہ آدمی جو کرزہ کم کرنے آیا تھا وہ انیس بیس پرائم منسٹر ایک جگہ ملٹری ڈکٹیٹرز ایک جگہ پاکستان کے صدور ایک جگہ انہوں نے جتنا کرزہ لیا پچیس ہزار عرب روپے اس کے سامنے بیس ہزار عرب روپے عمران خان پونے چار سال میں لے کے چلے گئے عالیہ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں مفتارہ اسماعیل صاحب مادر عقبانی عمران 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 عصہل صاحب اس کا تو میں فگر سے جواب دیتی ہوں سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی نصار چیما صاحب کو یہ یاد کرا دوں آپ کو یاد نہیں ہے ایک مہینہ پہلے مفتارہ اسماعیل صاحب نے کیا کہا تھا یا بھول گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ بارہ روپے کا بجلی کا یونٹ ہونا چاہیے سو روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے ڈالر ایک سو تیس پر ہونا چاہیے تو آپ تو آئے ہی اس نام کے اوپر تھے اب کیوں شور ڈال رہے ہیں کہ پیٹرول ہم نے مہنگا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے اس کو سستہ کر دیا تھا پہلے تو یہ پیٹرول بم ہوتا تھا پہلے تو ہم مہنگائی کا بم عوام کے اوپر گرارے ہوتے تھے اب جب ہم نے سستہ کیا ہے تو یا تو عوام کو ریلیف دیں اور آپ وعدہ کر کے آئے تھے سو روپے لٹر کا لیکن اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر تو جو آپ اگر دیں گے تب بھی فسیں گے نہیں دیں گے تب بھی فسیں گے ڈالر آپ نے ایک سو تیس کا وعدہ کیا تھا ہے ایک سو ورنائی فائیس سے بھی کل پتہ نہیں کہاں پر جاتے ہیں تو اگلی حکومت کو آپ کے خلاف سازش کامیاب ہونے جاری ہے اور اگلی حکومت آ رہی ہے تو آپ جان بوچھ کے اور ان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے یہ فیصلہ کر کے گئے دیکھیں میں یہ بات ہی نہیں کریں میں ابھی جو باتیں کرنے لگیوں نا اصل میں نون لیک کے جو سیچویشن ہے نا اس وقت وہ سو پیاز اور سو جوتوں میں فیصلہ نہیں کر پا رہے اور کھائیں گے یہ دو سو پیاز بھی کھائیں گے اور سو جوتے بھی عوام سے کھائیں گے ریزن میں بتاتی ہوں عمران خان تھا نا لیڈر تھا ساری دنیا نے کرونا کے اندر کہا اگر لوک ڈاؤن لگایا تو تمہارا کیا ہوگا معیشت تبہ ہو جائے گی اور اگر نہ لگایا تو تمہاری عوام مر جائے گی آپ کو یاد ہے ایف آئی آر کٹوارے تھے یہ عمران خان کے اگینسٹ ہماری جو اپوزیشن ہے اور آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کرونا میں مر جائے گی عوام عمران خان نے ایک تف فیصلہ کیا سمارٹ لوک ڈاؤن لگایا آج آپ ان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں او آئی سی کا اجلاس بلالے پیٹرول کے اوپر پوری ان سے فیصلہ نہیں لیکن ایک منٹ آلیہ صاحبہ یہ کرونا کرونا پہ پہلے آپ نے چھوکے بات کر رہی ایک منٹ دے گا آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں جو کرونا کی جو آپ بات کر رہی ہے مجھے اگر اپنی اپنا نہیں نہیں ایک سکنڈ مجھے اپنی بات ذرا مجھے اپنا کرلیں کرونا پہ مگر اس پر مفتا صاحب نے میں آپ کو کرونا پہ الزام لگایا ہوں میں آپ کے سامنے بھی بات کر لیں میں نہیں نہیں میں کرونا پہ الزام نہیں لگا رہی میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں آج آپ نے سٹیٹمنٹس پڑھی ہیں شہباز شریف صاحب ناشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کریں تیل میں قیمتیں بڑھائیں یا نہ بڑھائیں میں تو اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو کہتے تھے ہم مہنگائی کو ختم کرنے آئے ہیں وہ ایف آئیے کے کیسز کو مہنگائی کا نام دیتے تھے اور آج وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سخت فیصلے نہیں کر سکتے تو بھائی لیڈر سخت فیصلے کرتا ہے لیڈر یہ دیکھتا ہے اس نے عوام کو بھی بچانے ہیں معیشت کو بھی بچانے ہیں میں جو اب بات کر رہی تھی اب میں اس سے ریلیٹ کرتی ہوں جو چھے سو ساٹھ ارب کی سبسیڈی تھی کیلکیولیٹڈ سبسیڈی تھی یہ نہیں تھا کہ ہم نے ہوا میں آ کر یہاں پر چھوڑ دیا تھا تیر چھوڑ دیا تھے اور یہ ہمیں تو آخری وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری پیٹ میں خنجر کھوپا جائے گا اور ہماری حکومت گرا دی جائے گی ہم نے جو اکٹھا کیا عوام سے ٹیکس کی مد میں ہم وہ عوام کے پاس لے کر جا رہے تھے یہ میں سمجھانا چاہ رہی تھی اب آج ہے آپ کی جو بات ہے آپ نے کہا کتنا کرزہ لیا ذرا فیکٹ سے میں جواب دیتی ہوں پی ٹی آئے نے ساڑھے تین سال کے اندر جو ڈیٹ کاؤس کیا that is 35.39 بلین ڈالر ہم نے جو ری پیمنٹس کی پرنسپل اماؤنٹ یا انٹرسٹ میں وہ 45.60 یعنی 10 بلین ڈالر ہم زیادہ ری پے کر کے گئے پی ایم ایل این کے پانچ سالوں میں انہوں نے 34.35 بلین ڈالر کا کرزہ لیا جو یہ واپس کر کے گئے پانچ سالوں میں 32 بلین ڈالر اب آپ یہ بتا دیں خود سے حساب کتاب کر لیں کونسی حکومت اچھی تھی کونسی حکومت بری تھی بار بار وہی بات ہے لیڈر بنے بھکاری نہ بنے لیڈر بنے غلام نہ بنے لیڈر بنے اس قوم کو ریلیف دینے آئے تھے وعدے پورے کریں اور ہم آپ کو یاد کرائیں گے کیا کریں قیمت بہائیں پیٹرالیا مصومات کیا نہ بہائیں حکومت کیا چاہیئے کیونکہ قیمت بہائی دیکھیں اسد صاحب اب ہم تو خزانے میں بائیس ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے اب خزانہ خالی کر دیا ہے انہوں نے ایک مہینے کے اندر کئی آیاشیاں کئی چھبیس چھبیس ڈشز کے جو ہے تین تین دفعہ تو افطاریاں ہو رہی ہیں کئی لنگر خانے چلیمو لیکن چھ ارب ڈالر جو اسد وقت ساتھ ہے کہ چھ ارب ڈالر کی کمی کر دی کہ افطاریاں چھ ارب ڈالر کی تو نہیں ہوگی نا ڈینر لنگ چھ ارب ڈالر کی ہوگئے مفتا صاحب تو ڈاؤٹ کر رہے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اتنے پیسے آپ چھوڑ کے نگے اگر گئے ہیں تو بتائیں کہاں رکھے گئے ہیں اب مجھے میں آپ نے جو کوویڈ کی بات کی اس پر واپس آ کے بات کرتا ہوں کیونکہ اس پر بھی کانٹروورسی جنریٹ کیا آج مفتا صاحب نے لیکن پہلے میں ڈاکٹر فروغ سلیم صاحب سے جاننا چاہتا ہوں یہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ معیشت کے لیے صحیح فیصلہ ہے کمپرومائز کیا ہے گورنمنٹ نے ایکانومی کے اوپر دبا پولیٹیکل پریشر میں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو مفتا صاحب اجازت یہ یہ بنیادی نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر میں پیٹرول کی قیمت سے آ جاتا ہوں دیکھیں بنیادی نقطہ یہ ہے جہاں ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ معیشت اور سیاست کا ایک بڑا گہرہ تعلق ہے اب آپ معیشت کا بیانیاں لے کے بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب ان کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے پارٹی کی وہ خانہ جنگی کا ایک بیانیاں پھیلا رہے ہیں ملک کے اندر میرا تجریہ یہ ہے کہ یہ دونوں بیانیاں جو ہیں یہ اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے پاکستان کے اندر یا تو ہمیں جب خانہ جنگی کا جو بیانیاں ہیں اس کو دفن کرنا ہوگا اور یا پھر ہمیں معیشت کو دفن کرنا ہوگا یہ دونوں کیناٹ کو اگزسٹن پاکستان اچھا پیٹرول کی قیمت دیکھئے دو حقائق سامنے رکھ لیئے پہلی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں there are 193 countries ہیں جو عالمی منڈی سے مہنگا تیل خرید رہا ہے اور اپنی منڈی کے اندر اپنی مارکٹ کے اندر سستہ بیچ رہا ہے اور وہ صرف اور صرف پاکستان ہے تاکہ دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو مہنگا تیل عالمی منڈی سے خرید کے اور سستہ اس کو اپنی منڈی کے اندر بیچ رہا ہے اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے محیشت پر اس کا دیکھئے ایک تو پاکستان کی میرا تخمینہ ہے تقریباً پانچ ہزار ارب کا بجٹ کا خسارہ ہوگا اور جو پیٹرول کی سبسیڈی ہے وہ آج تقریباً چار ارب روپے روزانہ کا بہنج ہے خزانے کے اوپر اور خزانہ وہ ہے جو پانچ ہزار ارب نیگٹیب میں جا رہا ہے تو پیسہ ہمارے پر نیگٹیب نہیں کرتا چار ارب روپے روزانہ سو ارب روپے مہانہ کی بنیاد سے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی سبسیڈی میں جا رہا ہے اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ہمارا سالانہ ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ تیرہ سو ارب کا ہے اور ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی اوپر اگر سالانہ بنیاد پہ آپ سبسیڈی دیکھیں تو وہ لگ بگ وہی بن جاتی ہے جو ڈیفنس کا بجٹ ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ کلیرلی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہہ چکی ہے کہ یہ ان فنڈڈ سبسیڈی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی بجٹ میں کوئی گنجائش نہیں تھی جو شوقت ترین صاحب سوشل میڈیا پہ ٹوٹر پہ بعد بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ ان کی فنڈڈ سبسیڈی ہے یہ بالکل غلط کلامی ہے اس کی معاشی حقیقت کوئی نہیں ہے ڈوٹر سب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا ہی نہیں جا سکتا ان کے اندر سکت ہی نہیں ہے اور یہی لوجک ہے قیمتیں نہ بڑھانے کی تو کیا یہ آرگومنٹ صحیح نہیں ہے حکومت کا دیکھئے فروری کے 28 تاریخ کو جو سابق وزیر آزم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا دنسل پر سبسیڈی دینے کا وہ بانے سے تن پیورلی ایک سیاسی فیصلہ تھا اس کی معاشی حقیقت زیر ہو اسی طرح پولیسی کو جو کرنٹ پرائیم منسٹر شہباز شریف نے کنٹینو کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ معاشی فیصلہ نہیں ہے وہ بھی سیاسی فیصلہ ہے تو معیشت کے ساتھ سیاست کھیلی جا رہی ہے اور دونوں طرف سے یہی ہو رہا ہے سعیے بالکل سعیے ڈاک صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں اصد صاحب میں ایک سوال ڈاک صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں ذرا مجھے یہ بتا دیں یہ بجٹ خسارہ کہاں پر یہ پانچ ٹریلین کا بتا رہے ذرا وہ مجھے ڈیٹا دیں گے کیونکہ میرے ڈیٹا میں تو جو بجٹ خسارہ آ رہے وہ ٹو پوائنٹ فائف ٹریلین ہے دس مہینوں کا باقی رہ گئے دو مہینے کیا دو مہینے میں یہ حکومت جو ہے ڈبل سے بھی زیادہ خسارہ کر دی گی مفتا اسمائل صاحب بھی آتے وہ کہتے ہیں جی پانچ اشاریا چھ ٹریلین ڈالر کا بجٹ خسارہ ہے ہمارے پاس تو جو پاکستان سٹیٹسٹک بیورو کی ریپورٹ ہے وہ تو ہمیں دو اشاریا پانچ ٹریلین ڈالر کی بات کرتی ہے آئیم سوری کہ میں نے بیچ میں انٹرپٹ کیا لیکن آئی جس وانٹ ٹو کلیئر ویڈ دو فگرز اور اس کا جواب ڈاکٹ صاحب بہتر دے سکتے ہیں درامداد تھی ساٹھ ارب ڈالر کی خسارہ ہوا اٹھارہ ارب ڈالر کا اب درامداد جو آئیں گی وہ بتیس ارب ڈالر کی ہیں ترسیلات زر آئیں گی بتیس ارب ڈالر یہ بنا سکسٹی فور ارب ڈالر کا درامداد اگر میکسیمم یہ جو اب آ کر یہ جو پیمپرز بھی یہاں سے جو ان کی عادت ہے باہر سے امپورٹ کریں گے میکسیمم بھی میں لگا لوں بہت زیادہ بھی لگا لوں چلیں جی بہت زیادہ ہو گیا بارہ مہینے کا سیمیٹی سکس ارب ڈالر خسارہ بنتے ہیں بارہ ارب ڈالر یعنی دنیا کے اندر میکسیمم عالمی مہنگائی کوویٹ کی سیٹویشن اس کے باوجود بھی دو ہزار اٹھارہ کا ہم خسارہ نہیں کر سکیں اب آپ آجیں دو ہزار سترہ اٹھارہ تیل کی آس قیمتی پینسٹ ڈالر کی دو ہزار بیس اکیس تیل کی قیمتی ایٹی فائیو ڈالر کی دو ہزار اٹھارہ میں کرونا ویکسین ہم نے منگائی ہم نے سب کچھ امپورٹ کیا اضافی قیمت ادا کی اس کے اگر نکال لینا سارا تو پاکستان کا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو ہونا چاہیے یعنی ریمیٹنسز میں ففٹی پرسنٹ اضافہ چار ارب روشن ڈیجیٹل سے آئے برامداد چھبیس پرسنٹ اضافہ سنتی پیداوار بیس پرسنٹ اضافہ تو کونسی معیشت ہم تباہ کر کے گئے تھے مطلب یہ وہ فگرز ہیں جو آن ریکارڈ ہیں کہ کوئی میں ہوا میں بات نہیں کریں بس دے ترہا ہم ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس پہ ذرا مجھے بھی گائیٹ کریں جی ڈاکٹر فروض سلیم صاحب ذرا کہہ دیں پھر میں اچیما صاحب کے بات جاؤں دیکھیں جو بجٹ کا دسارہ ہے اس میں جو پروونشل سرپلسز ہیں جو حکومت نے اپنے بجٹ میں اسیوم کیا تھے وہ زمینی حقیقت ان کی کچھ نہیں ہے اسیوم کیا کیا تھا کہ سرپلس آئے گا پروونشز کی وجہ ایسا نہیں ہوا اس سال کی اینڈ تک آپ دیکھ لی جئے گا پانچ ہزار ارب کا بجٹ کا خسارہ جو پاکستان کی چوہتر سالہ مہارشی تاریخ کا بلند ترین ہوگا اور آپ دیکھ لی جئے گا کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے تانسی وہ تقریباً چالیس ارب ڈالر جو ہے وہ پہلے دس مہینوں میں ہو چکا ہے اور پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین بجٹ بجٹی خسارہ آپ کے سامنے بائی دیئر اینڈ آئے گا اور میرا تقنینا یہ ہے کہ تقریباً پانچالیس ارب سے لے کے کہیں پچانس ارب ڈالر تک کا خسارہ آئے گا دیکھیں میں نے اپنی خان صاحب اپنی کریئر میں پاکستان کی حالت ہے اتنی سنگین تشویش لاکھ پہلے کبھی نہیں دیکھی جتنی اس وقت نظر آ رہی ہے صحیح ہے اور ایک مہینہ پہلے بھی یہی تھی جب عمران خان گئے تھے تب بھی آپ کی تشویش کا یہی سطح تھی لیول تھا یا بڑھ گیا ہے پچھلے ایک مہینے میں اس وقت آپ کو جو بھی اشاری محشت میں نظر آ رہے ہیں چاہے وہ روپیہ بڑی تیزی سے گر رہا ہے سٹاک مارکٹ تیزی سے گر رہی ہے ہماری انٹریس ٹیٹ جہاں وہ پندرہ پرسنٹ پہ چلے گئے ہیں یہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب کی معاشی پولیسی کے نتیجے میں نہیں ہے یہ سو فیسٹر اس کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہیں بلکل نہیں حلف اٹھایا ہے چلیں اس سے آلیا اتفاق نہیں کرتی ہی لیکن میں پہلے اگر اجازت جائے تو ڈوکٹر نسار چیما صاحب سے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں چیما صاحب کے بعد میں بتا دیتا میں آتا ہوں آپ کے پاس چیما صاحب یہ بتائیے کہ اصد عمر صاحب نے آج کہا انہوں نے کہا کہ ذرہ مبادلہ کے زخائر میں چھ ارب ڈالر کی کمی ہو گئی ہے ایک مہینے میں جب سے شباب آئے ہیں سنیے انہوں نے کیا کہا ہے بعد اعتماد کی تحریک آئی ہے تو ہمارے جو ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس اس میں چھ ارب ڈالر سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے پاکستان کا افراتِ ذر کی شرع گیارہ سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہ پہنچ گئی پہلے مہینے کے اندر مفتا اب تو پاکستان میں شاید کوئی بچہ بھی نہیں بچا ہے جس کو آج اس نے آپ کا وہ بیان نہ دیکھا ہو کہ ایک سو سنتیس روپے کٹ پیٹرول کون پاکستان میں افورڈ کر سکتا ہے اور ہم پی ڈی ایم والے حکومت کو اجازت نہیں دیں گے ایک روپے بھی پیٹرول کی قیمت بڑھانے کیلئے فیصلہ سازی منجمد ہے الیکشن کال کراؤ جلد از جلد الیکشن کال کراؤ اور پاکستان کی مستقبل کے فیصلے پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں چھوڑ دیں چیما صاحب یہ کہاں گئے چھ ارب ڈالر پہلے تو میں اگر محترمہ آلی حمزہ بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم وہ ان سے پوچھ لیں اگر وہ بات کرنا چاہیں نہیں آپ کہیں یہ کوئی بات دیں ان سے میں بات کر لاتا ہوں آپ کریں پلیز کونٹیو جی جی چیما صاحب اچھا دیکھئے گزارش یہ ہے کہ میں تو حران ہوں جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ جی ہم ان کو بالکل اجازت نہیں دیں گے بھئی یہ فرمائیں کہ آپ کسی اجازت لے کہ مسلسل جو ساڑھے تین پونے چار سال تک آپ نے ہر چیز کی قیمت بڑھائی عوام کی اوپر جو ایک تسلسل کے ساتھ مہگائی کی جو بمباری آپ نے کیا ہے کس سے پوچھ کے آئی ایم اف کے کہنے پہ آئی ایم اف کی ڈائیکشن پہ یہ آپ آپ کو عوام سے کیا لینا دینا بات یہ ہے کہ کچھ تو آپ خیال کریں کچھ اپنے گریبان میں جانکیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ یعنی میں تو حیران ہوں کس مو سے یہ کہتے ہیں عوام کا جینہ مشکل کر دیا جو اتنا بڑا قومی جرم ہے جو اپنی کرنسی کو جو ڈی ویلیوئی انہوں نے کیا ہے ہماری صرف یہ نہیں ہے کہ جتنے انہوں نے کرزے لیے اتنے یہ ہماری ملکی تاریخ کا ایک ریکارڈ انہوں نے قائم کیا بلکہ جتنی ڈی ویلیوئیشن اپنی کرنسی کی کی ان کے دور میں جتنا ڈالر جو ہے جتنا تیزی سے بڑا ہماری ملکی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ ایسا قومی جرم ہے کہ اس کے ساتھ یہ قوم پتہ نہیں کب تک بھگتی رہی چیمہ صاحب آٹھ مارچ کو ڈالر ون سیونٹی نائن کا تھا اور آج ون نائنٹی تھری کا ہے تو پچھلے ایک ڈیڑھ دو مہینے میں ڈالر جو ہے وہ آپ کی حکومت آنے کے بعد بھی تو انکریز کر رہا ہے یہ فرمائیں کہ نہیں یہ فرمائیں کہ جو ایک مسلسل جو بڑھنے کی طرف جا رہا تھا ڈالر کی کیمہ مسلسل بڑھنے تھی پچھلے ساڑھے تین پونے چار سال میں جو انہوں نے اپنی کنسی کو ڈی ویلو کر کے ایک قومی جرم کیا اس کی اثرات تو یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کب تک ہم بھگتے رہیں گے یہ بات صحیح ہے کہ ہم اس کو بریک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کھلاڑیوں اور ناڑیوں نے یہ اس ملک کو یہ ایک معیشت سمیت ہر شعبے کو جتنا تباہ کیا ہے دیکھیں اس کا والیوم اس کا مگریچود اس کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ معیشت سمیت ہر شعبے کی تعمیریں انہوں کو اتنی آسان نہیں ہے بہت بڑا چیلنج ہے جان جوکھوں کا کام ہے لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کر کے دکھایا آپ کو یاد ہے دوزہ تیرہ میں جب ہمیں حکومت میری تو لوڈ شیڑنگ کیا آلت تھی دشتگردی کیا آلت تھی ہم نے اس پہ کابو پایا ہم نے موٹر ویس کے جال بچھا دیئے سی پیک کا تحفہ دیا بہیودہ وزیر اعظم جب وزیر اعلیٰ پجاب تھے تو انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے ان دی شارٹ اس پاسٹبل ٹائم مکمل کیے اسی وجہ سے شعباز سپیڈ اور پجاب سپیڈ کے چرچے پوری دنیا میں رہے اب بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ہے کہ شعباز شریف کی ٹیم نے ان کی سپیڈ کا ساتھ دیا ان کے جنون کا شوق کا جذبے کا شاہ ساتھ دیا ان کے ڈیٹرمنیشن کا ساتھ دیا تو انشاءاللہ عوام کوئے مسائل کی دلدل سے ہم انشاءاللہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا صحیح ہے چلی ہے بلکل صحیح ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک لینوں میں آلیا ایک تو پہلے جو گفتگو اس پر جواب دینا چاہتی ہیں اور وہ یہ بتائیں گی کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی ذمہ دار کیا وہ نہیں ہے اور پھر ڈاکٹر فارغ صلیم صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پسٹی حکومت بھی ایکولی ذمہ دار ہے جو آج معیشت کی صورتحال ہے صرف ایک مہینے میں یہ نہیں ہوا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آلیا حمزر صاحبہ جو ابھی ڈاکٹر فارغ صلیم صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی ایک مہینے کی وجہ سے نہیں ہے یہ اس کی ذمہ داری بہت تک پسٹی حکومت پر بھی آئید ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ کانٹریبیوشن جو ہے وہ پولٹیکل انسٹیبیلیٹی کا بھی ہے جس کی بنیادی وجہ شاید پاکستان طریقہ انصاف ہے اس وقت اچھا اب بس مجھے تھوڑا سالسل سب میں پورا کیس بتا دیتی ہوں آج کی جس کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے پیٹرول قیمت بڑھانے کے فیصلے میں چیف آف آرمی سٹاف ہمارا ساتھ دے اور یہ فیصلہ قومی سلامتی کو میٹی کرے گی یہ ہمارے بیکاری وزیراعظم کی سٹیٹمنٹ ہے ساڑھے تین سالے بران خان کو کٹ پتلی کہنے والے یہ چھوٹے چھوٹے سیاسی اور انتظامی فیصلے کچھ نہیں خود کر سکتے مطلب اس کے لیے بھی ان کو کسی کی بے ساکیوں کی یا کسی کی انگلی پکننے کی ضرورت ہے یہ ہے وہ عظیم گوڈ گورنس کا پنجاب سپیڈ کا شاہکار جس کو لانے کے لیے اتنی بڑی سازش کی گئی تھی تو میں یہ کہوں گی کہ عوام کو اس سے محفوظ ہی رکھتے تو اچھا تھا اب ذرا بلکہ سنیے گا کیٹاگوریکلی نائن اپریل سے پہلے عمران خان نے ملک کو آئی ایم ایف کو بیچ دیا نو اپریل کے بعد الحمدللہ آئی ایم ایف سے ڈبل پیکج کی ڈیل ہو رہی ہے نو اپریل سے پہلے عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا اور کشمیر کو بیچ دیا نو اپریل کے بعد انڈیا سے تجارت بحال کرنے کے لیے ٹریڈ منسٹر ہائر کر رہے ہیں نو اپریل سے پہلے عمران خان نے بہت مہنگائی کر دیا ہم آ کر چیزیں سستی کر دیں گے پیٹرول سو روپے کا ہونا چاہیے نو اپریل کے بعد مہنگائی کر کے کرنے کرنے جیسے سخت فیصلے ضروری ہیں اور پیٹرول کے لیے عمران خان بارودی سرنگیں بچھوا گیا نو اپریل سے پہلے عمران خان نے مرک کو بھکاری بنا دیا ہر جگہ جا کر پیسے مانگنا شروع کر دیتے نو اپریل کے بعد دوست پا مالک نے کہا عمران خان والے پیسے بھی ہمیں واپس کر دو مزید پیسے نہیں ملنے والے نو اپریل سے پہلے مرگی انڈوں سے معیشت چلتی ہے عمران خان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے نو اپریل کے بعد میں اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دوں گا جدھر سوچ یہ ہونا ادھر یہ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نے معیشت تباہ کر دی بڑی اچھی تباہ کر دی ہم نے معیشت میں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی بتا دیتی ہوں کہ کونسی بارودی سرنگیتی جو ہم بچھا کر گئے تھے وہ سنتی ہے نا ایک مہاورہ ہے گھر کی ککڑی دال برابر تو ککڑی تو ان کے گھر کی ہے اسے تو دال برابر کر دیتے یا وہ بھی عمران خان سات سو روپے کے لوگ کر کے گیا تھا پھر آپ آجے سادہ سی چیزیں گھر کی مرگی ہوتا ہے ہم تو اسی کے چھوڑ کر گئے تھے گھر کی ککڑی ہوتا ہے چلے چلے ہماری ککڑی ہوتی ہے آگے چلے چینی اسی روپے کی چینی اسی روپے کی ہم چھوڑ کر گئے تھے ایک سو تیس کے اوپر یہ لوگ لے کر آئے ابھی آج یہ چینی مل آنر سے نیگوسییشنز کر رہے ہیں یعنی مان رہے ہیں نا کہ چینی مہنگی مل رہے ہیں آپ کی تو اپنی شوگر ملیں عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیتے لیکن بارودی سرنگے تو ہم بچھا کر گئے ہیں اب آپ مجھے یہ بتا دیں فرنس آئل انہوں نے جھونک دیا میریٹ آرڈر کی انہوں نے خلاف ورزی کی ایلین جی کے مہنگے سودے انہوں نے آ کر چار چار کیے ہم سے مدار ہیں اس کے کہ فرنس آئل آپ میریٹ آرڈر دیکھیں ہی نا آپ کیپٹیو گیس کے اوپر پلانٹس چلائیں ہی نا وہ بھی عمران کھان بارودی سرنگے بچھا کر گیا تھا ساڑھے تین سال میں عمران کھان نے لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی آپ نے آتی دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دی ڈیزل کے لیے کیسان کو رول دیا پانی کے لیے کیسان کو رول دیا وہ بھی عمران کھان کر کے گئے دیکھیں یہ بات دینا کریں فرق صاحب کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تجارتی خسارے میں پچھلے تین مہینوں سے مسلسل کمی آ رہی ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ تجارتی خسارہ کنے چیزوں کے اوپر ہوا تھا اس کی ڈیٹیلز بھی میں بتا دیتی ہوں اور بار بار میں اپنی وہی بات کروں گی دو اشارہ پانچ ٹریلین ڈالر کا بجٹ ڈیفیسٹ کیوں یہ کلیم کریں کہ پانچ ٹریلین ڈالر کاؤگا یہ کیا واردات اس ملک کے ساتھ کرنے والے ہیں اب میں ڈیفیسٹ کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں جیسے میں نے کرزوں کی بتا دی سات بلین ڈالر ہم نے پے کیا کیونکہ ایک سو تیس یو ایس ڈالر پر بیلر کا تیل تھا آج سو کا تیل ہے تو ان کی چیخیں نکر رہی ہیں کوویڈ ویکسین دو اشارہ پانچ بلین ڈالر کی کال اور گیس کی جو پرائس ہائک تھی اس کا ڈیفیسٹ ون بلین ڈالر کا دس اشارہ پانچ بلین ڈالر دیفیسٹ تو پینڈیمک کی وجہ سے ہائپ پرائس ہائک کی وجہ سے کیوں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں بات ان پہ کریں فگرز پہ کریں اور اگر یہ مجھے معیشت کے اشارہ یہ کہیں گے تو بتا دیں ایکسپورٹ تین بلین ڈالر یہاں پر ریمیٹینسز تین بلین ڈالر آلیہ صاحبہ کچھ سوال آپ نے رکھ دیا ہے اور ایک سوال میں فروض قریم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور پیٹرولیم سبسیڈی کو ختم نہ کرنا جاری رکھنا قیمتیں نہ بڑھانا یہ دونوں چیزیں کٹھی ساتھ سا چل سکتی ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ہم پیٹرولیم مسلمات کی قیمتیں نہ بڑھائیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل بھی فائنلائز ہو جائے کیا دونوں چیزیں ممکن ہیں بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں دوبارہ خوش آمدنی دوکٹر فاروق صلیم صاحب یہ دونوں چیزیں ساتھ سا چل سکتی ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل بھی چاہیے حکومت کو پیٹرولیم سبسیڈی وہ بھی ختم نہیں کرنا چاہتے قیمتیں بڑھانا نہیں چاہتے حکومت سمیتی عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا اس کو رکھتے ہوئے آئی ایم ایف اس کو منایا جا سکتا ہے جیسے کہ جو ہمارے اسماعیل صاحب ہیں مفتا اسماعیل صاحب وہ حوپ کر رہے ہیں مفتا اسماعیل صاحب بہت ربزر سوال ہے اس کو پر میں جواب دیتا ہوں لیکن میں ابھی جو پہنے کر رہا ہوں میں سیریسلی وہ کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ بریک کے دوران میں نے سکیٹ پینک کی جو فگرز ہیں وہ دیکھی ہیں اور آپ میں کیا کہوں کہ پیٹی آئی کے تبزمان جو ہیں وہ جھوٹی خبریں دے رہے ہیں وہ جھوٹی فگرز دیتے ہیں جھوٹی اداد و شمار پیش کرتے ہیں اس بیٹ سے کرتے ہیں کہ شاید اس جھوٹ کو بار بار کہنے سے وہ سچ بن جائے گا لیکن اس وقت سٹیٹ بینک کی فگرز جو میں نے دیکھی ہیں اپریل کی آٹھ تاریخ کی فگر اس میں دس اشاریہ آٹھ ارب دالر جو ہے وہ پیٹی آئی کی حکمت چھوڑ کے گئی تھی جو ریسنٹ فگر آئی ہے موسٹ ریسنٹ وہ مئی کی چھے تاریخ کی ہے اور وہ دس اشاریہ تین ارب ہے تو پچھلے ایک مہینے میں تقریباً پانچ سو ملین ڈالر کا کمی آئی ہے یہ چھے ارب ڈالر کی فگر جو ہے یہ قطن غلط ہے یہ جھوٹی فگر ہے دیکھیں غلط ہے کہنا غلط کلامی چاہتا تھا لیکن بار بار یہ فگر دینا پھر دیکھئے جو کردہ جات کے حوالے سے فگر دی جاتی ہے وہ بھی لوگوں جی میں آتا ہوں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے فگر دی جاتی ہے یہ سٹیٹ بینک کی فگر بلکل باضح ہے کہ پی ٹی آئی کی حکم اغسط میں جب آئی تھی دو دار اٹھارہ میں تو تیس ہزار ارب کا کردہ تھا اور نیٹ اس میں بیس ہزار ارب کی آئی ہے اور وہ چالیس فیصد پاکستان کی پجتر سالہ مارشی تاریخ کا چالیس فیصد کردہ جو ہے وہ ان چار سالوں میں اکٹھا کیا گیا ہے اس سے پہلے سالوں میں ساٹھ فیصد کردہ کٹھا کیا گیا ہے اچھا اب وہ جو اپورٹن سوال ہے جو آپ نے پوچھا دیکھئے اس وقت ملک کی جو حالت ہے بیٹوین ناؤ اینڈ جون تقیباً چھ سات ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے جس میں کردہ جات کی واپسی ہے اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیپیزٹ کا خزارہ ہے اب اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو خزانہ خالی ہے اس وقت ہمیں سٹیٹ بینک بتا رہا ہے کہ تس اشاریہ تین ارب ڈالر پڑے ہیں اس میں سے چار ارب ڈالر کا اگر سونا نکال دیں تو باقی چھے ارب بچتا ہے وہ ہم نے کردہ لیا تھا سعودی ریویہ سے کردہ ہے اس میں یو اے ای کا کردہ ہے اور ہم نے ان ممالک سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم صرف اپنے سٹیٹ بینک میں رکھیں گے اس کو استعمال نہیں کریں گے تو حالات بہتی زنگین ہیں اگر آئی ایم ایف کا پیکج کا ہم حصہ نہیں بنتے تو جون کی انڈ تک جو ہے ہم اس قابل نہیں رہیں گے جو ملک میں کوئی عبادے کر رکھیں اپنے کردہ جات واپس کرنے کے لیے ان کو اکرار کر سکتے ہیں تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں اور مفتاہ اس پر آئی ایم ایف کو کنمنس کر لیں کہ ہم سارا بوجھ جو ہے وہ اکٹھا نہیں ڈال سکتے اس کو اکسانٹ میں ڈالا جائے اس کو بہت ساری قسطوں میں بنا دیا جائے رائے سر ملکو صحیح ہے چلیں میں اگر چیمہ صاحب اجازت دیں تو مختصرا اس کو کوئی کوئی رسپانڈ کرنا چاہیے آلیہ صاحبہ میں پھر آپ کے پاس آجتا ہوں پھر تفصیل سے جواب دے دیجئے گا آلیہ صاحبہ مجھے یہ ایک تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیے مگر ایک الزام اور بھی مفتا صاحب نے آج لگایا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے تو جو کوویڈ کے فنڈ تھے اس کو بھی اکٹومک ریلیف کے لیے استعمال کیا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کوویڈ کی وجہ سے آپ کو بڑی مقا سامنا کرنا پڑا بل الٹا کوویڈ کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو گیا یہ آج انہوں نے کیا کہا ہے یہ بھی سننے اس کا بھی جواب ملا کر دے دیجئے گا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ذریع ملک ہے اور دوسری طرف آپ آٹھ بلین ڈالرز کی امپورٹ کر رہے ہیں اس سال پاکستان کا امپورٹ پچھتر بلین ڈالرز کی سپیٹ پہ جا رہا ہے میں انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے سامنے کچھ سفارشات رکھوں گا جس کے بنا پر ہم امپورٹ کو کچھ روکیں گے لیکن اس وقت پاکستان کی جو امپورٹ کی سپیٹ ہے وہ پچھتر بلین ڈالرز ہے پاکستان کے ایک سپورٹ جو ہے وہ تیس بلین ڈالرز کی ہوگی ریمیٹنس بھی تیس بلین ڈالرز کی انشاءاللہ آ جائیں گے تو پھر بھی پینتالیس بلین ڈالرز کا تجارتی خسارہ ہوگا اور کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ پندرہ بلین سے تجاوز کرے گا عمران خان صاحب کی حکومت یہ کوویڈ کی وجہ سے فائنانسز بڑا فائدہ ہوا لیکن عوام کو وہ ریلیف نہیں پہنچا سکے اور عوام کے پاس صرف مہنگائی مہنگائی گئی اور یہ جو امپورٹ ہے یہ ہمارے جو حدف ہے آلیہ صاحبہ یہ امپورٹ جو ہے وہ ہمارے حدف سے 50% زیادہ ہے اس میں شاید دوسرا چل گیا ہے میں کوویڈ والی بات کر رہا تھا اینیوے انہوں نے کوویڈ کے حوالے سے ہی کہا کوویڈ کو اکانومک ریلیف کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے رسپونڈ کر دیجئے گا اچھا سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ڈیٹا سینڈ کر دیا تھا ووٹس ایپ کر دیا تھا وہ ضرور چیک کر کے فاروق سلیم صاحب کو بھیجوا دیتے تاکہ انہیں پتہ لگ جاتا کہ کون سچ بول رہے کون جھوٹ بول رہے دیکھیں ذرا سٹیٹ بینک کی سائٹ پر جا کر سات مارچ سات مارچ کے بعد تو ہماری حکومتی رٹ یہاں پر تھی نہیں سات مارچ کے بعد تو جو لوگ اس ملک کو سنبھال رہے تھے وہ جواب دے یا ان کی کٹ پتنیاں جواب دے اس کے بعد تو ہم اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتے ہیں بائیس بلین ڈالر ریزروز تھے اب یہ یہاں پر کیا اس کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں یہ یہ جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں وہی ان کی exactly وہی والی کامیں جو یہ پہلے کرتے رہے ہیں انہوں نے کیا کہا تین ارب ڈالر کے ایکسپورٹ ہو گئی ہے تیس ارب ڈالر کی چھوڑنے والے ہم کہہ رہے ہیں بتیس ارب ڈالر کی ہوگی اور ہوگی ریمیٹنسز انیس ارب ڈالر کے چھوڑنے والے اکتیس ارب ڈالر کے کریں گے بتیس اور اکتیس کو چلے ذرا ملا لیں کتنے بنتے ہیں یہ اور ہم کہہ رہے ہیں تقریباً کوئی بہتر ارب ڈالر کے ریمیٹنسز آئیں گے تو گیپ کتنا بن رہے ہیں جو وہ تیس بلین ڈالر یہاں پر عوام کو بتا رہے ہیں ابھی پوری کیلکیولیشن کر کے میں نے یہاں پر بتائی ہے لیکن میں جس پوائنٹ پر بات کرنا چاہتی تھا یا عصد علیہ صاحب اور عوام کے لیے میں کرنا چاہتی تھی ہم کیا چاہتے تھے ہم چاہتے تھے اور وہ ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے کہ ہم روس سے تیس پرسنٹ یعنی ایک تیائی کم ریٹ کے اوپر تیل گندوں منگوانا چاہتے تھے اگر آج ہمارے یہ جو کانٹریکٹس ہو گئے ہوتے ہیں روس کے ساتھ تو آج پیٹرول ایک سو پچاس کی بجائے ایک سو دس کا ملتا آٹے کا بیس کلو کا جو وہ جو پکٹ ہے وہ بارہ سو کی بجائے آٹھ سو کا ملتا یہ اگر ڈمنٹ کی ڈیل تھی ہم ابھی بھی حکومت سے صرف ایک سکیں یہ تو موجودہ حکومت بھی اس ڈیل کو کانٹینیو کر سکتی ہے یہ امران خان کی ذاتی ڈیل یہی میں کہنے لگیوں میں آپ کے توسط سے یہی حکومت کو کہنے لگیوں کہ خدارہ تف فیصلے کرنے کا ٹائم ہے عوام کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں وہ کانٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں پی اے سو وہاں پر یہ سارے کام کر رہا تھا اس کو آگے لے کر چلے یہ بلیم گیم ہم کرتے رہیں گے سیاست کرتے رہیں گے ملک کا سوچے عوام کو سستی گندم اور جو ہمارے تیل کے تھے یہ نہ کریں اپنے فائدے کے سعودے کریں پاکستان کی خود مختاری کے بارے میں دیکھیں آزاد فیصلے کریں چیما صاحب پہلے تو اس کا جواب دیں پھر میں اپنا سوال بعد میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر تیس فیصد کم قیمت پر پیٹرول اور گندم مل رہی تھی تو آپ کی حکومت بھی تو کانٹینیو کر سکتی ہے رشیہ کے ساتھ عمران خان کہتے ہیں کہ لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو امریکہ سے یہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی کیا نہیں کریں گے آپ اگر فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کا دیکھیں دیکھیں کیا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی کسی بات پر قوم کو اعتبار ہے کوئی کریڈی بریٹی نہیں ہے جو چیز انہوں نے سب سے زیادہ لوس کی ہے وہ اپنی ساکھ ہے اپنے اعتبار ہے اپنی کریڈی بریٹی ہے تو کون اعتبار کرتا ہے کہ ہم یہ ڈیل کر رہے تھے اب یہ ہے کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے حکومت آپ کے بات سے جو کچھ آپ نے کہا اندازہ کریں اندازہ فرمائیں اندازہ ویسے ویسے میں آپ کو تعاون کہ آلیہ صاحبہ ہم تو آپ کو بڑا ایوان میں بہت مس کرتے ہیں آپ کے آداد و شمار جیسے بھی ہوں خواہ یہ ہے کہ آوائی قسم کیوں لیکن ہم بہت مس کرتے ہیں آپ کی تقریروں کو آپ کے آداد و شمار کو آپ واپس ایوان میں آئیں اور یہ ہے کہ آوام کو ایوان میں آئیں اور ایوان کو رونہ پوچھیں ایوان میں آنے کے لیے ایوان میں آنے کے لیے نہیں پہلے آئیں یہ آلیہ صاحبہ پہلے بلا رہے ہیں اچھا دوسری دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں آج تک آپ نے دنیا دنیا گئی چیمہ صاحب ہم جھوٹ نہیں بول رہے کانٹریکٹس موجود ہیں اپنی حکومت کو سمجھائیں آپ شہباز شریف صاحب کے بہت کلوز ہیں اب وہاں کے بارک سریم صاحب بھی اتفاق نہیں مجھے یقین ہے مجھے بات کو کمبل کرنے دیں چلیں ڈاکٹس آپ جی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ آلیہ حمزہ صاحبہ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے ان کو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اس ملک اور قوم نے آپ کو سب سے بڑے منصب پر فائز کر دیا اب یہ ملک اور قوم پر رہم کرے اس طرح تک نہ جائیں چلیں ڈاکٹر فروغ صلیم صاحب یہ پہلے تو کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیس فیصد کم قیمت پر گندوم اور پیٹرول لینے جا رہے تھے عوام کے لیے کیا اس طرح کا کانٹیکٹ موجود نہیں تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روس عام تیل ایکسپورٹ کرتا ہے وہ کہلاتا ہے یوریلز اور یوریلز کو جو ریفائن کرنے کی کپیسٹی ہے وہ پاکستانی ریفائن ویز میں نہیں ہے اگر ہم وہ تیل پاکستان لے بھی آئیں تو اس کا ہم پیٹرول اور ڈیڈل نہیں بنا کرتے سو فیصد جھوڑ ہے کہ کوئی کانٹیکٹ اگزیسٹ کرتا ہے ایسا کوئی کانٹیکٹ اگزیسٹ نہیں کرتا ہماری طرف سے اور کیا کانٹیکٹ اگزیسٹ نہیں کرتا تو کیا باتچیت بھی نہیں چلنی تھی اس معاملے پر جو ابھی شاید فائنلائز ہونی ہوتی دیکھئے ایک خط سامنے لیا گیا ہے جو پچھلے حکومت کی ایک وزیر نے لکھا تھا جس میں انہوں نے انٹرس شو کیا تھا یہ فکرہ جو استعمال کیا کہ کانٹیکٹ اگزیسٹ کرتا ہے وہ سو پی تک الگ کلامی ہے سہی ہے جی آلیہ صاحبہ دو چیزیں سب سے پہلے تو میں یہ جو بات کر رہے ہیں چار کمپنیز وہاں پر نگوشیٹ کر رہی تھیں نگوشیٹ تب ہی ہوتی ہے جب حکومت لیول کے اوپر بات ہوتی ہے اور ان کے منسٹر فور انرجی نے یہ چیز کنفرم کی ہے سب سے آسان ہمارے لیے یہ تھا کہ ڈالر اس وقت ہمارے پاس تھے نہیں نگوشیٹ کر رہے تھے آپ لیکن کانٹیکٹ نہیں تھا یہاں تو آپ کا بھی اتفاق ہے ہم دیکھیں جی کانٹریکٹس ہو رہے تھے کانٹریکٹس ہو رہے تھے وہاں کے انرجی کے منسٹر نے سارا کچھ بتایا پروپر لیٹرز ہیں میں لیٹرز آپ کو بھیجواتی ہوں اور وہ لیٹرز یہ کہہ رہے ہیں بلوم برگ کی ریپورٹ ہے یہ ساری اسی کی تو سزا ملی ہے ہمیں ہمیں تو عوام کو ریلیف دینے کی آزاد خود مختاری کی سزا مل رہی ہے اور جو چیما صاحب کہہ رہے تھے چیما صاحب سے میں یہ کہہ دوں یہ اس ملک کے ساتھ ظلم نہیں ہے پورا ملک ایسے کلولیس لوگوں کے حوالے کر دے کہ ایک مہینے کے اندر ان کی نہ اہلی نہ تجربہ کاری سب چیزیں عوام کے سامنے کھل کر سامنے آگئی ہیں یقین مانے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کیا ہم آزاد ملک میں ہیں نائنٹین فورٹی سیون میں ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ اس طرح سے اس ملک کے اوپر بہت شکریہ یہ نہیں چلے گا اور امدانکار صاحب جو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کہتے ہیں ڈاکٹر فاروق خلیم صاحب تمام اہمانوں کو بہت شکریہ اجاز دیجئے